سبسکرائب کریں ایڈوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایڈوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اسلام علیکم آئیم عبدالکریم ایڈوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایڈوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ عدالت کی طرف سے فیصلہ دے دیا گیا ہے ریشنلائزیشن کے حوالے سے کیونکہ جب ریشنلائزیشن کے دوسرے فیس کا آغاز ہوا تھا تو ٹیچر نے عدالت میں کیس دہر کر دیا تھا تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے ریشنلائزیشن کی پالیسی کے بارے میں نیو پالیسی متعارف کرا دیا عدالت نے ریشنلائزیشن کے حوالے سے یہ نیو پالیسی کونسی ہے کیسی ہے اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں عدالت نے ڈپارٹمنٹ کو آدھر کیا ہے کہ ریشنلائزیشن پالیسی کی خامیوں کو دھور کر کے ریشنلائزیشن کی جائے سینس اور میت ٹیچر کی پوسٹ الگ کریں نمبر ایک سینس اور میت ٹیچر کی جو پوسٹیں ہیں وہ الگ کی جائیں گگل سے فاصلہ شمال نہ کیا جائے لوگوں کی شکایات زلی سطح پر سنیں لاہور کے بجائے ہر زلے کے سی ای او کو اختیار دیں جو لوگ پنچنرز ہیں ان کے تحفظات دور کیے جائیں یہ سب کام سات اختوبر تک مکمل کر کے جواب عدالت میں پیش کیا جائے عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنا بھی ٹیچر کی ریشنلائزیشن کی جاری ہے ان کو ایک زلی سطح پر جتنا بھی ٹیچر کے مسائل ان کو حل کیا جائیں اور جو ٹیچر پنچنر پر ہیں ان کی پنچنر کے فوری مسائل کو حل کیا جائیں اور سات اختوبر تک مکمل طور پر عدالت کو جواب جمع کرائیں تو لیٹس جو آپٹیٹ تھی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فار واشنگ اس اللہ حافظ